جب ہم سی ویو پہ پہنچے ہیں ویڈر اتنا زبردست ہو رہے ہیں اور سی ویو پہ شائن کو ہم فرس ٹائم دیکھے آئے ہیں شائن فور یئرز کیونے ہالی ہے لیکن ہم کبھی اس کو سی ویو نہیں لے کے آئے ہیں تو یہ فرس ٹائم سی ویو کا نام جب ہم نے لیا کہ سی ویو جا رہے ہیں اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی حالانکہ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ سی ویو مطلب سی ویو کا صرف نام سنا ہوا تھا تو یہاں پہ اس کو لے کے جب آئے تو اس کو گھر پہ اتنا اس نے شغور ڈالا کہ مجھے لے کے جاؤ چلو چلو ایک ہفتے سے تقریبا اس نے بولا بول رہی تھی کہ آپ نے سی ویو کا بولا تھا کیوں نہیں لے کے جا رہے تو آج ہم پھر اس کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے اور ریت جو ہے نا مٹی جو ہے نا بہت زیادہ اڑ رہی ہے اور آنکھوں میں جا رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا یہ سب ایسا ہونے والا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم تھوڑا سا جب آگے آئے تو اس طرف تھوڑا سا کچھ بیدر چینج تھا ہوا تو تھی لیکن مٹی نہیں ہو رہی تھی اور یہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بچوں کی رائٹس کے لیے بڑی ہی زبردست اور مجھے بھی بڑی ہی پسند ہیں پھر یہاں پہ سامنے بھٹے والا تھا یہ بھی میرا بڑا ہی فیوریٹ ہے مجھے کوئی ایکسپینزیو کھانے نہیں چاہیے ہوتے ہیں کچھ ہی نہیں ایسا چاہیے ہوتے ہیں مجھے سی بیو یا پارک میں بھی جاؤں نا تو مجھے بھٹا کھانا ہوتا ہے اور یہاں پھر وہ کیا کہتے ہیں گنے کا جوس مجھے دوپیر میں ہو تو گنے کا ہمیں جوس چاہیے ہوتے ہیں لیکن شام میں کبھی نکلے تو مجھے بھٹا بس کھا کے مجھے بہت اچھا لکھتا ہے یہاں پہ اتنا اندھیرہ تھا اور یہ تقریباً انہوں نے کافی ہم لیٹ آئے تھے تو پھر یہاں پہ میری فیوریٹ ہے ویسے میں صحیح بتاؤں بچوں کو تو اتنا پتہ نہیں ہے ان کو ہم بہت کم لے کے آتے ہیں بابا کو بلکل پسند نہیں ہے سی بیو پہ آنا ان کو سی سائیڈ پسند ہی نہیں ہے تو پھر ہم آئے میں شیبو اور شائن تو بڑا انجوئے کر رہے تھے پھر مجھے یہ بھٹے والے کا اتنا حسین ٹھیلا بھی لگا اور مجھے جب دیکھ لوں کہیں بھی بھٹا تو میں ضرور لیتی ہوں تو یہاں پہ پھر بھٹے والے کو میں نے پوچھ لیا بھائی آپ کی ویڈیو بنانے کیونکہ اکثر پتھان بھائی جنج ہوتے ہیں وہ بھائی ویڈیو نہیں بنوارے ہوتے پھر میں نے یہاں پہ بھٹے بنانے کے لیے ان کو بولا اور پھر ویڈیو بھی تھوڑی بنا لی کیونکہ میرا بڑا ہی فیوریٹ ہو بھی ہے آپ کو پتہ ہے وی لوگ بنانے ہو تو کہیں بھی کیمرہ کولو اور ویڈیو بنانا شروع کر دو اور یہ بھائی صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بولا تھا خبردار تمہیں میری ویڈیو بنائی نا تو میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گا تو واقعی آج میں ان کی ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی آپ کی ویڈیو نہیں بناتی تھوڑا زیادہ ہو گیا تو واقعی مسالہ زیادہ ہو گیا تو یہ نا میں اتنی خوش ہو رہی ہوں میں جب بوئیس آور کرتی ہوں تو واقعی آج زیادہ ہو گیا تھوڑا تو نا یہاں پہ پھر اپنا اپنا انہوں نے بھٹا لیا اور یہ چل پڑے ہیں جی آگے گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے کیونکہ گاڑی کی رائیڈ نہ لی تو سی ویو کا مزہ خراب ہو جائے گا گائز یہاں پہ اتنا اندھیرہ تھا جہاں پہ ہم تھوڑا آگے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریت نہیں اڑ رہی تھی لیکن اندھیرہ بہت زیادہ تھا ساری انہوں نے لائٹس آف کی ہوئی تھی کیونکہ آہ آہ وہ تھا سی سائیڈ کا کچھ ہے مطلب وہ صحیح نہیں چل رہا نا پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے نا تو تھوڑا ڈینجرس ہو رہا ہے پانی آج کل جو جون جڑائی میں سکر ابھی تو آگست آنے والا ہے لیکن پھر بھی پانی اپنی موجوں میں اپنی روانی میں ہے اور یہاں پہ ساری دنیا بسترے لے کے آئی ہوئی تھی میں نے اتنے دھیر لوگوں کو دیکھا بھی پارک میں وہ لوگ اپنے آہ چادریں لے کے لیٹے ہوئے ہیں بے شمار لوگ کیونکہ بہت زیادہ تھنڈک ہو رہی تھی سی سائیڈ پہ تو شکر ہے خدا کا آج اور کل کا موسم تھوڑا بہتر ہے تھوڑی سی گرمی کم ہے لیکن میرے ہزبن نے آج بولا کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے میں نے کہا لیکن آج ہمیں تھوڑی کم لگی تو بہت مزا آیا ہمیں بہت انجوائے کر رہے تھے ابھی میں نے ابھی ہم لوگ گاڑی میں پھر بیٹھنا تھا تو یہاں پہ گاڑی کی رائیڈ کے لیے ہم بیٹھ چکے ہیں تو بس ویڈیو بنانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پبلک پلیس پہ پھر بھی میں کوشش کر لیتی ہوں کہ تھوڑی بنا لوں تو یہاں پہ دیکھیں شائن کو بلکل پسند نہیں آیا حالانکہ اس نے بڑا ہی شور ڈالا تھا کہ ایک ہفتے سے یہ بول رہی تھی کہ مجھے سی سائیڈ پہ جانا ہے کیونکہ ہم نے بول دیا تھا ہم کچھ بول دینا تو یہ باجی جو ہماری ہے نا اس کو تو بھئی بس کریس چڑ جاتا ہے کیا بول دیا ہے نا تو مجھے لے جو حالانکہ اس کو پتا ہوا تک کچھ نہیں تھا لیکن جب لے کیا ہے تو یہ سی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا نا تو یہ جیسے کوئی اور ہی رائیڈ سمجھ رہی تھی نا وہاں جا رہے ہیں تو گائیز یہاں پہ ہم بہت انجوائے کر رہے تھے زندگی کا نام تو کیا کہتے ہیں زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر ہم نے گول گپے تو نہیں کھانے کیونکہ سی سائیڈ کے گول گپے بڑے ہی مٹی سے پتا نہیں عجیب سے ہوتے ہیں گندے گندے مجھے لگتے ہیں تو میں نہیں کھا رہی ہوتی حالانکہ یہاں سے چیزیں بھی لینا بڑے ڈینجلوس ہوتا ہے کیونکہ سی سائیڈ کی ساری جو ہوتی ہے نا ریت مٹی وہ چیزوں کے اوپر آ کتنی بری طریقے سے پڑتی ہے نا لیکن یہ ایک بھٹا تو آلریڈی نمک میں وہ ریت سی ہوتی ہے اس میں وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ میں تو کھاتی کھاتی بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہم بہت لیٹ بھی آئے ہیں اور ویلوگ بھی میرا لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ جب میرے سبسکرائبر میرے ویورز میری ویڈیوز کو اتنا لائک نہ کریں تو پھر میں تھوڑی سیڈ ہو جاتی ہوں پھر میرا ویڈیو بنانے کو بلکل دیلنی چاہتا لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں ویڈیو بنا لوں کیا کریں پھر جی اب آگئے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ تو اپنے ان کو فیملی بولا ہوا ہے ہم نے یوٹیوب ہماری فیملی ہے ہمارے دل ہے ہماری جان ہے ہمارے گردے ہیں ہمارے سب کچھ ہے تو میری بیٹی کہہ رہی آج نا سی سائیڈ کے بعد آپ کو کچھ زیادہ ہی کریز آگئے ہیں باتیں کرنے کا تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو نہیں پتا بچوں کو کیا پتا ہو لیکن آج کل کے تو بچے بچے بھی ویلوگز بنا رہے ہیں یہاں پہ پھر ایک شاپ پہ آئے تھے ہم لوگ جسٹ دیکھ رہے تھے لینا نہیں تھا کیونکہ یہ ہماری ٹائپ کی چیزیں نہیں تھی ہایا تو بڑی بڑی تھی نہیں تو چھوٹی چھوٹی وہ انہوں نے ہاں جی تو انہوں نے شیلز کی ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی تو میری اتنا فیوریٹ نہیں ایسی چیزیں مجھے اتنا نہیں وہ کر رہی ہوتی دل کو نا چھو نہیں رہی ہوتی جیسے تو لیکن بہت محنت سے بناتے ہیں جو بھی جائیں گریبوں کی مدد ہو جاتی ہیں تو ضرور خریدہ کریں لیکن انہوں نے اتنی محنت سے یہ انہوں نے اپنا جھومپڑا بنایا ہوا تھا اتنی تیز ہوا میں یہ بنایا ہوا تھا نا بڑی بات ہے ان کی بڑی ہمت ہے لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز کھانی تھی وہ بھی یہ بھی میری بڑی فیوریٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں میری واقعے میں بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں مجھے کچھ ایکسپینسیب نہیں کھانا ہوتا لیکن یہ پاپڑ جو ہوتا ہے نا وہ جو پارک میں بھی ہوتے ہیں اور سی سائیڈ پہ تو بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں ہم بچپن میں پہلے کھاتے تھے کبھی لیکن اب جب بھی نظر آتے ہیں میں ضرور کھاتی ہوں پھر ہم لوگوں نے رائیڈ کے بعد آئے اور شاہین کو ایک ٹائے لے کے دیا کیونکہ اس کو ٹائز کیا تو کریز ہوتا ہے جہاں بھی جاتی ہے ٹائز ضرور لے کے اس کے بعد ہمیں کچھ اور ان کو یہاں پہ نہیں کھلانا تھا کیونکہ ڈسٹ بہت زیادہ تھی ان کو کھانا تھا پیزا تو میں نے کہا چلیں ہاں جی پیزا کریتے ہیں اور اس کے بعد گھر جو جا کے پیزا کھائیں گے اور پیزا پارٹی ہو جائے گی اور سو گائیز ویلکم بیک گھر واپس آگے تھے پیزا لے لیا تھا اور یہاں پہ شکائنا بھی اٹھ گئی تھی شکائنا ساتھ تو نہیں گئی تھی شیوان نے آکے چینج بغیرہ کیا اور یہاں پہ ہوگی ہماری پیزا پارٹی تو آج کب لوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور شکائنا آپ کو پتہ ہے ولاغ میں نہیں آنا چاہتی تو اس لیے اس کو ہم ولاغ میں نہیں لے بیرے ہوتے ہیں وہ اپنا فیس شپاتی ہے سو پھر بھی میں کر لیتی ہوں تھوڑا جوگاڑ تو آج کب لوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ولاغ میں با بائی